لاتور سے پرلی کے لیے گوپینات مونڈے کا پارتی شریر چوپر کے ذریعے روانہ ہو گیا ہے اگلے چند منٹوں میں پرلی پہنچ جائے گا پرلی کے ویجنات شگر فیکٹری کے پریسر میں ہی ویبستہ کی گئی ہے ان کے انتیم سنسکار کی جہاں دو منچ بنائے گئے ہیں اور جس طریقے سے ماتم پورے پرلی میں ہے وہ اس بات کا حساس کرا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں بیڑ کے الگ الگ حصوں سے جو جانکاری آ رہی ہے اس میں صرف پرلی گاؤں ہی نہیں بلکی پرلی تحصیل ہی نہیں بلکی اگل بگل کی چھ سات جو بھی تحصیل ہے امبا جگئی آسٹھی چو سالہ دھرور گیوراج واجل گاؤں شیرکا سر بڑکانی سب ہی جگہوں سے بڑی تعداد میں لوگ لگاتار پہنچ رہے ہیں تقریباً دو بجے انتیم سنسکار کیا جائے گا اور جانکاری یہ بھی ہے کہ دلی میں دلی سے روانہ نیتاؤں کی پلٹیولی ہو رہی ہے خود لالکرش رڈوانی راجناس سنگ جی یہ تمام لوگ پہنچنے والے ہیں پرلی اور تقریباً ڈیڑھ بجے تک یہ ویشش شیوان سے روانہ ہو رہے ہیں جو پہنچیں گے لاتور اور پھر وہاں سے چوپر کے ذریعے وہ پہنچیں گے رونی وہاں پر لگاتار جو پارتیف شریر گیا اس کے ساتھ لگاتار وہ اگوانی کر رہے تھے دیکھ رہے تھے ان کا کیا کہنا ہے جب لاتور پہنچے تو یہ سنیے آپ ظاہر ہے مہاراست میں چار مہینے کے پانچ مہینے کے بعد کہ یہ چناؤں ہونے ہیں اور گوپینات منڈے کو لے کر صرف بی جے پی کی آس نہیں تھی بلکہ مہاراست کے بھیتر بھی آس تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ گوپینات منڈے جس جمینی راجنیتی کو کرتے تھے اور جن جمین سے جڑے مددوں کو اٹھاتے تھے وجہ بھی یہی تھی انہیں جو منترالے دیا گیا تھا اس میں پینے کے پانی کی کیسی ویوستہ ہو گاؤں میں شوچالے کیسے ہو گاؤں کا وکاس کیسے ہو گاؤں دوبارہ پنرجیویت کیسے ہو یہ ساری عوصتھائیں اس لئے بڑی مہتپن مہاراست کے لئے ہیں کیونکہ مہاراست کا ایسا راجعہ ہے جہاں پر سب سے جڑا شہر بنے ہیں گاؤں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں شہر میں تبدیل ہوئے ہیں اور دنیا میں مہاراست کا ایسا راجعہ ہے جو سب سے جڑا شہر گریب جو ہیں وہ بھی مہاراست میں ہیں تو یہ ایک شاید وکاس کی ترازدی ہے اس باجاروات کی ترازدی ہے جس کے ذریعے گاؤں ختم ہوتے چلے گئے اور شہر بنتے چلے گئے کیونکہ جس طریقے سے مہاراست کے الگ اگر علاقے آپ کی اپنی پہچان تھی چاہے وہ وہاں پر امپریس ملک کو ذریعے ہوتا ہو کئی جگہ پر منچسٹر مانا جاتا تھا جو خاص طور سے سوتی کپڑا جو بنتا تھا یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلے گئے اور کپاس اگانے والے کسان خود خوشی کرنے لگے کوئی سچائی کی ویوستہ نہیں ہے پورے مراتھ والا میں پانی کا سنکٹ آج سے نہیں ہے بہت پرانا ہے گوپینات منڈے خود چاہتے تھے جس وقت وہ راجی کے گرمنتری تھے وہ پکمنتری تھے چاہتے تھے کہ مہاراست کا وکاس اور خاص طور سے انہوں نے وکاس کے لیے ان استیتیوں کو تو لاکھے بیڑ میں کھڑا کر دیا جس کے ذریعے روجگار مل سکے اور وکاس کی چکاچوں اندر ٹالکاؤں اور باقی کارکھانوں کے ذریعے نجر آئے لیکن جو جمینی سستہ جس میں کسان کے ہت کی کوئی بات ہو سکتی تھی یہ نہیں ہو پایا یہ ایک سچ ہے دوسرا بڑا سچ ہے یہاں پر کسان مزدوروں کی تعداد بہت بڑی تعداد میں ہے پورے مراتھ والا میں اور خاص طور سے گرمی کے وقت جس میں پانی کی قلت ہوتی ہے یہاں سے لوگوں کا پلائن ہو جاتا ہے آپ لوگ آپ ہندی میں بتاؤ کیا مونڈے صاحب کے جانے سے بہت نقصان ہوا مونڈے صاحب کے جانے سے ہم کو بہت بڑا نقصان ہوا مہارشنہ کا جو وکاس ہم چاہتے تھے وہ وکاس نے ہونے والا اور جو آپ کا دعا ان کی شیبہ چوکشی ہونی چاہیے یہاں پہ شیبہ چوکشی چاہیے چوکشی چاہیے بہت بڑا نقصان یہاں پر مونڈے جی لوگوں سے ملتے تھے آپ ہاں ملتے ہیں ہم ہم کو داتے پاتے کرتے تھے مونڈے صاحب ہمارے لیے دیو ہے دیو بابوان ہے مونڈے صاحب ہمارے لیے چلو کم سے کم لوگوں کی جو بھیڑ یہاں پر امری ہے اس سے تو ایک چیز تو صاف ہے کہ گوبینات مونڈے کتنے سکریے تھے کتنے لوگ پریے تھے اور کیسے جن نیتا تھے کیونکہ ہر آدمی ہر انسان ہر کاریکارتہ ان تک سیدھا پہنچ سکتا تھا سیدھے لوگوں سے ان کی تار جڑے ہوئے تھے میں آپ کو اب دکھا دوں یہاں پر تیاریاں جو چل رہی ہیں دلی سے کچھ نیتاں یہاں پہنچ چکے ہیں پرکاس جاوڑے کر نئے سوچان و پرساند منتری پہنچ چکے ہیں اجے سنچیتی جو پارٹی کے سانسد ہیں ناکپور ویدرب سے آتے ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں کافی جو مہراشت کے نیتاں ہیں وہ یہاں پہنچنے لگے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ اگلے ایک دو گھنٹے میں کافی نیتاں کا حجوم امر پڑھے گا جو کندریان نیتاں ہیں لالکرش آڈوانی سمیت سوشما سورا سمیت تمام نیتاں وہ یہاں پر پہنچیں گے تو جاہی طور پر مونڈے کی لوگ پریعتہ پارٹی میں ہو چاہے مہراشت میں ہو وہ آکھنا بڑا مشکل کام ہے کم سے کم اس علاقے میں آ کر اس علاقے میں آ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ اب مونڈے کی چھتی ایسی ہوئی ہے جو لوگوں کے لیے بھرپائی آنے والے دنوں میں سمبھو نہیں ہے